بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ہمیس ورلڈ ریسپیز صورت میں ایک بہت ہی فیمس جوس اور فاسٹ فوڈ کورنر ہے جس کا نام ہے مہا لکشمی اور اس کی جو سینوچز ہوتی ہیں وہ بہت ہی کمال کی ہوتی ہیں سپیشلی ان کی ویج چیز گریل سینوچ تو بلکل انہی کے سٹائل میں آج ہم یہ گریل سینوچ بنائیں گے کسی کی ریکویسٹ پر تو چلیے بناتے ہیں یہ مزدار سی ریسپی تو اس ریسپی میں دو لیئرز ہوتے ہیں تو پہلی لیئر میں ہم سیلڈ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ ہاف کیبج لیا تھا اسے میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے بہت زیادہ باریک ہمیں نہیں کاٹنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک کیپسکم اس طرح سے میں نے اسے بھی کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہ بیٹ روٹ اسے بھی میں نے اسے طرح سے کاٹ لیا ہے سارے ویجیٹیبلز کو بہت زیادہ بارک نہیں کاٹنا ہے اور دو پیاز میں نے لیے تھے اسے بھی میں نے سلائس کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سینگا نمک میں یہاں پر ایک ٹی سپون چتنا نمک ایڈ کر رہی ہوں اور نمک ڈال کر ہمیں اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اسے کوب اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ بعد ہم ان سارے ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے اور الگ سے باؤل میں رکھ دیں گے جس طرح سے ہم سیلیڈ کھاتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اسے بھی رکھنا ہے اسے ہمیں پکانا نہیں ہے اس کی کرنچنیس ہمیں چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے کتنا سارا پانی ریلیز ہوا ہے اسے ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے یہ سٹپ کرنے کا مین ریزن یہی ہے کہ بیٹ کا لال کلر اس سیلیڈ میں آ جائے اور یہ ویجیٹیبلز تھوڑے سے ساپٹ ہو جائے اور ایت سیم ٹائم اس میں کرنچنیس بھی باقی رہے اور یہاں پر دوسری فیلنگ کے لیے ہم نے لیے ہیں ایک کیلو جتنے آلو اسے ہمیں بوائل کر لینا ہے اور اس موک میں ہم نے لیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل اس میں ہم ایڈ کریں گے بیس سے پچیس جتنے کری پتے اور تین میں نے لی تھی پھیکی والی مرچیں اسے میں نے موٹا موٹا سا سوائس کر دیا ہے دو منٹ کے لیے اسے ہمیں سوٹے کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ون فوٹ ٹی سپون جتنا ہنگ پاوڈر ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون جتنا ہلدی پاوڈر دونوں ہی چیزوں کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ سے بھی کم میں نے لیے ہیں بوائل کیا ہوئے مطر اسے بھی ڈال کر ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آلو شامل کر لیں گے جسے ہم نے چار وصل تک پرشا ککر میں بوائل کیا تھا تو یہ سارے آلو ہم نے اس طرح سے کاٹ لیے ہیں اسے بھی اس میں ڈال کر ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اچھا یہ جو فیلنگ ہم سیکنڈ لیئر کی بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے زیادہ مسالے نہیں ایڈ کیے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سمپل چیزوں سے بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس میں کری پتے اور بس ہلدی کا فلیور ہے زیادہ اور مرچے تھوڑی سی اب میں نے اس میں ہزبزائی کا نمک ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا گلاس جتنا پانی اور پانی ڈال کر ہمیں اسے ڈھک دینا ہے اور دس منٹ کے لیے پکا لینا ہے تو دس منٹ کے بعد ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو اچھے طرح سے آلو ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں یہ پہلے سے ہی بوائل کیے ہوئے تھے لیکن ہم نے اسے اس طرح سے سوفٹ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بائن ہو جائے اس طرح سے ہم تھوڑا سا سمیشر سے اسے سمیش کر لیں گے لیکن بہت زیادہ باریک سمیش نہیں کرنا ہے آلو کے تھوڑے تھوڑے سے چنگز بھی موں میں آنے چاہیے اس طرح سے آپ کو سمیش کر لینا ہے اسے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کا بائن ہو جانا چاہیے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آلو ہماری سینوچز میں گرنے لگیں گے تو اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو بہت اچھے سے فیلنگ اس میں رہ پائے گی دونوں ہی لیئرز کی تیاری ہم نے کر لی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے یہ ٹرائنگل شیپز کی برڈ آپ چاہیں تو سکوئر شیپ کی بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ بہت پہلے سے یہ سینوچز کھا رہے ہوں تو آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ شروع میں یہ اس طرح کی ٹرائنگل شیپز میں ملا کرتی تھی اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک بہت ہی مین چیز یہ ہے اس کی چٹنی اس چٹنی میں میں نے ایڈ کیا تھا ایک کب بھر کر دھنیا آٹھ تیکھی والے مرچے دو پھیکی والے مرچے اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون جتنا کوکونڈ یعنی کی ناریل کوٹر نیمبو کا رز ہاف اچھ کا ادرک کا ٹکڑا دو کلی لیسون کی لینی ہے اس کے علاوہ نمک لینا ہے اور اس چٹنی میں تھکنس لانے کے لیے میں نے برڈ کی ایک سلائس ایڈ کر لی تھی برڈ کی جو سب سے پہلی والی سلائس ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی تو یہ بہت اچھی سی تھک بن چکی ہے اور سینوچز میں چٹنی کا تھک ہونا بہت ضروری ہے اس پوری ریسپی سے میں آٹھ سینوچز بناوں گی تو سب سے پہلے ایک سینوچ بنانے کے لیے ہمیں تین برڈ چاہیے اور ایک برڈ کے اوپر میں لگا رہی ہوں گرین والی چٹنی اور باقی بچے جو دو برڈ ہیں اس کے اوپر میں مکھن لگا لوں گی مکھن آپ کو اچھے سے لگانا ہے تب ہی اس میں اچھا سا فلیور آئے گا اور یہ جو چٹنی والی برڈ کی سلائس ہے اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے آلو والی فلنگ دیکھیں جیسے ہم نے اسے سمیش کیا تھا تو یہ اچھی طرح سے بائن ہو چکا ہے اور یہ سمیش سے ٹھہر پائے گا اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے بٹر اور دوبارہ سے میں نے اس کے اوپر بٹر ایڈ کیا تھا اور یہ جو سیلیڈ ہم نے بنایا ہے یہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے یہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ڈال کر ہمیں اس کے اوپر امول چیز ایڈ کر لینا ہے یہ اس طرح سے گریٹ کرتے ہوئے اس ریسپی میں موزریلا چیز آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے تو بس اچھی طرح سے چیز ڈالنے کے بعد یہ جو بچی ہوئی سلائس ہے یہ بھی اس کے اوپر سے رکھ دیں گے تھوڑا سا ہم پریس کر لیں گے ہر طرف سے اور اس کے اوپر کی طرف بھی ہم تھوڑا سا بٹر لگا دیں گے اب ہمیں اسے گریل کر لینا ہے لیکن ہمارے پاس سینوچ میکر نہیں ہے تو میں اس طرح سے گریل پین میں ہی اسے گریل کر لوں گی اس طرف سے بٹر والی جو سیلیڈ والی سائٹ ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے اور یہ پلیٹ میں نے لی ہے اسے میں نے صاف کر لیا ہے اچھی طرح سے اور اسے ہم اس طرح سے جھک کر اس کے اوپر یہ بزن رکھ دیں گے اس ٹرک کا کرنے کا مین ریزن یہی ہے کہ یہ جو ہماری سینوچ ہے یہ بلکل ویسے ہی بنے جیسے سینوچ میکر میں بنتی ہے تو ہم نے اسے پانچ سے سات منٹ سیکھنے کے بعد پلٹ لیا ہے اور دوسری طرف سے بھی ہم اسے اچھی طرح سے سیکھ لیں گے تھوڑا سا بٹر لگا کر اور اب اس طرف ہمیں وزن نہیں رکھنا ہے اور یہ دیکھئے پانچ منٹ بعد یہ بھی اچھی طرح سے گریل ہو چکی ہے دوسری طرف سے بھی اسے ہمیں نکال لینا ہے اور یہ آواز آپ سن سکتے ہیں یہ کتنی اچھی طرح سے گریل ہو چکی ہے اس کی جو باہر کی سطح ہیں یہ بہت زیادہ کرسپی ہے اور ایسی سینوچز کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو یہ ہم نے ساری سینوچز بنا لی ہیں اور اسے آپ کرما گرب اسی طرح سے سرب کیجئے چٹنی اور سوس کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزہدار سی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ایکسکلوزیو ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسے ضرور بنائیے اور آج کی اس ویڈیو کا ہم اقتدام کرتے ہیں اسی نوٹ کے ساتھ کہ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے وکوف اتنا ہے کہ جاکتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا چزاک اللہ خیئر